ایڈی یونیک ہوتی ہے مطلب ایڈی صرف ایک بار یوز ہو سکتی ہے جبکہ کلاسز آپ بار بار یوز کر سکتے ہو مطلب ایک کلاس آپ مختلف ایلیمنٹس کیلئے یوز کر سکتے ہو تو دونوں میں صرف اتنا سا ڈیفرنس ہے اب ایک بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سٹائلنگ کیلئے ہم موسٹلی کلاسز یوز کرتے ہیں ڈیز موسٹلی سٹائلنگ کیلئے یوز نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ڈیز کے کچھ سپیشل فنکشنز ہوتے ہیں جبکہ کلاسز صرف اور صرف سٹائلنگ کیلئے یوز ہوتے ہیں سپیشل فنکشنز کس طرح ہوتے ہیں سپیسیفک ایلیمنٹس کو لنک کرنی کیلئے بھی ہم ڈیز یوز کرتے ہیں جبکہ جاوہ سکریپٹ کے کورڈ کو ڈائریکٹلی ایڈ کرنی کیلئے بھی ہم سید ناصر علی ویدہ نیو لیکچر اف سی ایس ایس تو سی ایس ایس کے کورس کو آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم ایش ٹی ایمل کا بیسک سٹرکچر کرتے ہیں اس کے بعد باڈی سیکشن میں آتے ہیں اور یہاں پہ کچھ ایلیمنٹس کریٹ کرتے ہیں اور ایش ٹی اوش ٹی چھ ایلیمنٹس کرنے کی ہے در ایس ایس gewoon اور یہاں پہργ کرتے ہیں اور یہاں پہ کانٹرل ایس کریں heading 1,2,3,4 اوکے تو css add کرنی کیلئے ہم کیا کرتے ہیں head section میں آتے ہیں اور یہاں پر type کرتے ہیں style h1 کو ہم as a selector لیتے ہیں پھر curly braces اور let's suppose میں color change کرنا چاہتا ہوں h1 element کا کرتا ہوں اسے red ctrl s refresh تو آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ جتنی بھی h1 element سے آپ کی document میں وہ سارے red ہو گئے ہیں مطلب یہاں پہ h1 جو selector سے یہ code جو ہم نے لکھا ہے document میں جتنی بھی h1 element سے یہ code ان سب پہ apply ہو رہا ہے آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں آج ہم classes اور id کو سیکھیں گے classes اور id ہم کیوں use کرتے ہیں اگر اس example کی ہم مثال لے تو ہم یہ والا style ان سارے h1 elements پہ apply کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم سب elements کو مختلف قسم کے styles دینا چاہتے ہیں تو اس کیلئے ہم کیا use کرتے ہیں ڈیڈیز اور classes ڈیڈیز اور classes ہم کیسے use کرتے ہیں let's suppose سب سے پہلے میں class use کرتا ہو class use کرنے کیلئے اب کیا کرتے ہو element کے starting tag میں آتے ہو اور یہاں پہ attribute type کرتے ہو class اور double quotes میں class کو نام دیتے ہو let's suppose میں یہاں پہ نام دیتا ہو اسے color 1 similarly دوسری کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم type کرتے ہیں class اور اس کو نام دیتے ہیں color 2 similarly ان دونوں کیلئے بھی class create کرتے ہیں آہا class color 3 اور نیچے والے کو color 4 تو کیا کیا ہے ہم نے ان چاروں elements کیلئے چاروں h1 elements کیلئے ہم نے الہیدہ الہیدہ class create کیے ہے پہلے class کا پہلے h1 کو ہم نے نام دیا ہے color 1 دوسری کو color 2 color 3 color 4 اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہم ان سارے elements کو الہیدہ الہیدہ style دے سکتے ہیں کیسے دیتے ہیں ہم remove کرتے ہیں اس code کو let's suppose آپ کا جو پہلا h1 element ہے آپ اس کو green کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو آپ style section میں آتے ہو اور یہاں پہ dot type کرتے ہو پھر class کا نام type کرتے ہو class کا نام کیا ہے color 1 تو یہ color 1 کیا ہو گیا selector ہو گیا آپ کا اور یہ dot کیا indicate کر رہا ہے dot یہ indicate کر رہا ہے کہ یہ class ہے class کیلئے ہم dot use کرتے ہیں اس کو ہم color green کرنا چاہتے ہیں control s تو اب جب آپ refresh کروگے تو آپ دیکھ سکتے ہو heading one کا color green ہو گیا ہے جب کے باقی by default جو color ہے وہ color ہے let's suppose آپ اس والے element کو یہ جو color 3 class والا element ہے اس کو آپ yellow کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو آپ یہاں پہ آپ type کرتے ہو class کا نام class کا نام کیا ہے color 3 curly braces color yellow ctrl s refresh دیکھیں color 3 yellow ہو گیا ہے تو اس طرح class کو use کر کے آپ جتنی بھی same text کے elements ہیں ان کی مختلف styling کر سکتے ہو similarly آپ ڈی بھی use کر سکتے ہو میں یہاں پہ ایک paragraph create کرتا ہوں اور paragraph کو میں ڈی دینا چاہتا ہو تو starting tag میں آوں گا یہاں پہ ٹائپ کروں گا ڈی اور ڈی کو میں نام دوں گا آپ کوئی سا بھی نام دے سکتے ہو let's suppose میں نام دیتا ہو paragraph ctrl s ویب براوزر میں result دیکھتا ہو تو یہ ہے ہمارا paragraph اب آپ اس paragraph کو style کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو آپ style section میں آتے ہو یہاں پہ type کرتے ہو hash اور id کا نام id کا نام کیا ہے para اب یہ hash کیا indicate کر رہا ہے hash یہ indicate کر رہا ہے کہ یہ id ہے id ہم hash use کرتے ہے curly presses اور let's suppose ہم paragraph کا background color change کرنا چاہتے ہیں background color میں رکھتا ہوں yellow control s refresh تو یہ دیکھیں تو اس طرح آپ ids اور classes use کر سکتے ہو اب ids اور classes میں difference کیا تو id unique ہوتی ہے مطلب id صرف ایک بار use ہو سکتی ہے جبکہ classes آپ بار بار use کر سکتے ہو مطلب ایک class آپ مختلف elements کیلئے use کر سکتے ہو تو دونوں میں صرف اتنا سا difference ہے اب ایک بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ styling کیلئے ہم mostly classes جبکہ classes صرف اور صرف styling کیلئے use ہوتے ہیں special functions کس طرح ہوتے ہیں specific elements کو link کرنے کیلئے بھی ھم ڈی 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 کرتے ڈی اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ styling کیلئے بھی ڈی 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 جبکہ classes صرف اور صرف styling کیلئے use ہوتی ہے ان کا کوئی special function نہیں ہوتا تو اس لئے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ styling کیلئے آپ classes use کرنے ڈی ڈی نے use نہیں کرنی mostly classes use ہوتے ہے styling کیلئے